چناوی تھالی سجی ہوئی ہے ہم آپ کو مہاراش کی ممبئی میں لے آئے ہیں اور میرے ساتھ ابو آسم آزمی صاحب سر آپ کا بہت بہت سواقت ہے چناوی تھالی میں الیکشن کا ٹائم ہے چناو چل رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے جو کھچڑی بن رہی ہے مہاگڑ بندن کی اس میں اثر دکھائی دیتا ہے یہ لوگوں کے پورا ممبئی مہاگڑ بندن بہت اچھا چل رہا تھا اور میں انکلیل بھائی کو بہت بہت مبارک بات پیش کروں گا کہ اس آدمی نے دیش کا سمویدھان باقی رہے دیش میں گنگا جمنی تہذیب چلتی رہے لوگوں کے آنسو پوچھے جائیں انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی چھوٹی کرنے کو تیار کہ ہم کم سی دن لڑیں گے چلے گا لیکن ہمیں کسی طرح سے گھڑ بندن بضل کرنا ہے اور آپ دیکھ لیے کہ اتر پردیش میں چار چیٹوں پر جب بائی الیکشن ہوا تو کوئی کہنے نہیں سکتا یہ ایک اپنا سیمی فائنل ہو گیا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں ارے اوڈ ٹرانسفر نہیں ہوگا بی ایس پی کو نہیں دے گی آپ نے چار چیٹوں پر دیکھ لیا اٹھائیس سال سے جس آدمی کا قلعہ اگرم مضبوط تھا کبھی سماجوادی پارٹی ہرانی پائے بی ایس پی ہرانی پائے دونوں ساتھ میں ہرانی دیئے لیکن کانگریس پارٹی جو ہے کانگریس نے گھڑ بندھنکار جو رول ادا نہیں کیا میں بی جے پی کے خلاف کھڑا ہوں میں اس دیش میں ہندو مسلم اقتا چاہتا ہوں میری راجنیدی کا مقتلب ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ اپنے والو اچھے عزت سے پالے لیکن میری اتنی کوششوں کے بعد بھی کانگریس کے نیتا چاہے وہ پرتیورہ چوان ہو چاہے شوک چوان ہو چاہے سنجائے نورپم ہو ان لوگوں نے مجھے بالکل داد نہیں دیا میں کیسے مانوں کہ یہ جو ہے ایلائنس کا کچھ کہیں رول ادا کر رہے ہیں یا آپ سیکلور ووٹس کی ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں بلکل نہیں جب موڈی جی انتیس سنتیس پارٹیوں کو لے کر کے ایلائنس کر سکتے ہیں تو کانگریس کی نہیں کر سکتی آپ کے دیں گے کانگریس سے اڑٹا آپ پہ عرب لگا رہی ہے جب میں پچاس بار آپ سے بات کر رہا ہوں کانگریس کے لیڈر یہ بول دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں اسی دن راجنیتی چھوڑ دوں گا ایک چیت وہ بھی کوئی فکس نہیں آپ مجھے ساؤت بمبی دے دیئے ساؤت شنڈر دے دیئے نارت ویس دے دیئے نارت ویس دے دیئے نارت بمبی نہیں چھوڑی مجھے کیونکہ وہ کانگریس بھی جیتنے والی نہیں ہے پہلے سے کانگریس بلتے ہیں ہمارے کو لڑنے والے نہیں بھیونٹی دے دیئے ناندیر دے دیئے اور ان کا بات دے دیئے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے لیکن ہم کو مدد کرو اب میں ان سے پوچھوں کہ اتر پردیس میں آپ نے چار شیطیں ڈالائیں کس کا اوٹ آپ نے کٹا اور آج جو کرنے ہیں آپ سوریے نا وہ بات جانے دیجئے آج لکھنو کی سیٹ لکھنو جو ہے شہر شہر میں سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ سماجوادی پارٹی ہے اور بی ایس پی یہ کسانوں کی پارٹی ہے گریبوں مزدوروں کی پارٹی گاؤں کی پارٹی ہے جو شہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ سماجوادی کے ساتھ نہیں ہے ابھی ہے ایس پی شاہدوگان سینہ کی وائیو کھڑی ہوئی ہیں شاہدوگان سینہ جی کانگریس سے لڑ رہے ہیں ان کی بی بی سماجوادی لڑ رہے ہیں اور وہاں لاغے ایک کرشن نام کے سادھو خلا کر دی سادھو دو ہے نہیں وہ وہ در ڈرامی بات آدمی ہے اور وہ جو ہے وہ پہلے کانگریس سے کار کرتا تھے ایسے لڑ چکے ہار چکے ہیں وہاں کھڑا کر کے کیا میسے دینا چاہتے ہیں ایسے لڑ رہا ہوں گا میں بھی رہا ہوں گا یہاں آپ بھی رہیں گے میں لاکہ دکھاؤں گا کہ اوٹ کٹ ہوا کون ہے آپ لوگوں نے پہلے بسپا کے ساتھ ملتہ پردیش میں پہلے گڑ مند کر لیا صرف دو سیٹے چھوڑی ہیں آپ نے کانگریس کے لیے اس کے بعد آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کو مہاراستہ میں اس طرح کا ویوار دی جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں نہیں ہم دیکھئے ایسا ہے نا کہ ہم نے مہاراستہ میں جب ایک سیٹیں خالی ایک سیٹ مانگی اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لائیے اپنا امیدوارے کھڑے کر دیجئے نشانی میری دی دیجئے وہ بھی تیار نہیں ہوئے تو کیا میں پارٹی بند کر دوں گیا چاری سیٹوں تو لڑ رہا ہوں پورے مہاراستہ میں صرف چار سیٹ بی ایس پی لڑتی ہے ہمیشہ آج نئی بات نہیں ہے بی ایس پی ہائر ایلیکشن میں پوری پوری سیٹیں لڑتی ہیں آپ جو ہے سماج وادی کی پیشے لگے ہوئے اور آپ مجھے مجھے بدنام کرنے میں لگے ہو میں اسے پوچھوں کہ آج بھی اگر سماج وادی پارٹی بی ای پی کے ساتھ ہے تو مجھے بتائیے کہ آج جو سرکار چل رہی ہے ان کی مدھے پردیش میں وہ کس کے مدھے سے چل رہی ہے گیسوکانڈ بھی ہوا تھا ٹھیک ہے نا گیسوکانڈ تو ابھی نارہین رانے کون ہیں روز کانگریز گالی دیتے تھے سب سے ایک بات سنجھے نیروپم صاحب کون ہے جن کی پیدائش بی جی پسکریشنہ میں ہوئی مجھے یاد اچھی طرح سے ہمارے لیڈر تھے جنرشوہ مشرا صاحب بہت چھوٹے لویا بولی آتے تھے بڑی عزت کی پڑا سمبانت ہے ان کا میں تھا راجصبہ میں اور جب کلیان کے اندر اتر بھارتی مارے گئے تھے جو ریلوے کی ایکزام میں آئے تھے تو اس میں ایک لائے تھا اس میں کہ اس پر ڈسکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر راجصبہ میں جب ڈسکشن شروع نہ تھا تو انہوں نے بولایا جانا شروع مجھے راجی نے کہ دیکھ بٹا تو آج بولنا کیونکہ تو اتر بھارتی ہے اور تو اچھا بولتا ہے تو پتہ اس نے کیا کہا کہ میں کیسے بولوں گا سر یہ میری پارٹی تو مار رہی ہے یہ کانگرس کے انہوں نے بیچارے سونیاں جگی میں بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے بال گل بڑا تھا ان کو انہوں نے دلیپ کمار کا اپماند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو کتنی گالیاں دیئے ہیں اور یہ سیکلور ہو گئے تو یہ راجنیتی میں ایسا ہوتا ہے گڑ بندن کی مجبوری کہہ دیا جائے دیکھیں کہ ہم مجبوری کرنے کی نہیں کہا جائے گے دیش میں سیکلوریزم کو بچانے کی مجبوری ہے دیش میں سیکلوریزم زندہ رہے ہم اپنے الگ الگ ہو کے اپنے بانٹنے اوٹ بانٹ دیں یہ ٹھیک نہیں ہے موڈی جی آنتیس سرچ پارٹیوں کو اور ایسا دکھاتے ہیں جیسے سب سے کمزور آدمی کیا آدمی ہے بھائی ہے آنتیس سرچ پارٹیوں کے لے کے چلنے کہہ رہے ہیں کانگریس کے لوگ اگر تم صحیح صحیح گھڑ بندن کرتے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا یہ کانگریس تیاری نہیں نا اب آپ کس طرح سے دیکھیں گے کتنی سیٹ ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی گھڑ بندن تو یوپی کی بات بھائی میں پوری دا چل کے صبح پہنچا ہوں ہاں میں اس لئے بجھاؤں آپ کا کافے آپ کو الگا لگ رہا ہے میں آدم گھر میں تھا مجھے جب میں ممبئی کا دیکھتا ہوں یہ اٹریکشن ہے اور میں نے آزمگر نے کل دیکھا جناب میں کہہ دوں آپ کو مجھے رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اوٹوں سے چون کر آنے والی یہ سیٹ آزمگر کے اکلے زیادہ جی کی اور اب آپ خود ہے بتا دیجئے آپ کہ گھڑ بندن کا چاروں طرف اکدم آنڈی چل رہے ہیں آنڈی تو شیعپال چاچا کو بھول چکے ہیں آرے نہیں شیعپال چاچا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے شیعپال چاچا ہوں میں کوئی چاچا ہوں وہوں کے چاچا ہوں ان کے وہ لوگ جانے لیکن بھول چکے نا وہ چپٹر کلوز ہو چکا ہے نہیں نہیں دیکھیں گھریون رشتہ ہو ستا ہے ان کا رسپر پارٹی ہوتار دیئے ایسا گھریون رشت کے بات نہیں نہیں ہو رہی ہے نہیں نہیں مگر ارے بھائی اوٹ اوٹ کچھ نہیں کٹے گا آپ سمجھ لیجے اور اوٹ کٹنے کے ساتھ لوگ انتظار کرنے اکلیس زیادہ ہو جی جو کام کیا ہے سر اوٹر پردیس میں ارے آزم گھر میں جو مل بند تھی پچیس تیس سالوں سے انہوں نے شروع کر دیا جو سلکے بنائی انہوں نے جو لیپٹاپ بانٹا انہوں نے جو مہلاؤں کو انہوں نے پینشن دیا جو بچیوں کو بیسیس تیس ساری پیہ دیا یہ سارے کام یہ موڈی جی کیا کر رہے ہیں کام انہوں نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ کہہ لاؤں جو آدمی تیس سال پہلے مر گیا پرسوں میرے ساتھ چائے پی رہا تھا کوئی مطلب ہوتا ہے کیا اور ہر چیز آپ کہہ رہے ہیں کانگریس کا منیفیسٹو جو لشکر نے بنایا ان کو نید میں لشکر اور یہ جو ہے ہندو مسلم اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو برانی لگا بھائی اور بہنوں بھائی بہنوں آپ کو برانی لگا جب ہندو آتموات کہا گیا دیکھیں ہندو آتموات تو بلکل نہیں کہنا چاہی نہ مسلم آتموات کہنا چاہی لیکن آپ یہ کسے بھول سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دیش میں گاندھی جیو کو مارنے والا آتموات کون سے زادگا تھا اور آج اسی مہاراستہ میں فرنوی صاحب کی سرکار کے اندر بارہ بارہ لوگ اسی ممبئی کے قریب میں پکڑے گئے ہیں اور جن پر یو اے پی اے لگا ہے ان کے نام کیا ہیں موڈی جی آپ اتنے بے خوف نہیں ہیں آپ فرنوی سے پوچھئے کہ میں نے کہا ہے کہ آتموات جو ہے یہ جو ہے ہندو ہوئی نہیں سکتا میں مانتا ہوں آتموات نہیں ہو سکتا لیکن جو آتمواتی پکڑے کہیں ہیں وہ کون ہے پوچھی آپ ہم کبھی بھی ہندو مسلم کے نام پہ آتموات بات نہیں کرنا چاہتے اب انہوں نے کھڑا کر دیا پرگیاسن تھاکور کو پرگیاسن دیکھئے رونی سالیان کا بیانہ پڑھ لیجئے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر بہت دباؤ ہے اوپر سے کہ اس کیس میں جو ہے ان کے ساتھ نامی برتی جائے اور یہ چھوڑ گئے ابھی ان کو یہ بیماری کچھ کر کے اپلیکشن کے بیل پہ آ گئی اب یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں قانونن کیا مجھے نہیں معلوم لیکن ابھی ان کا مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی کیس سلنا ہے یہ دیش کو جاننا چاہیے کہ کوٹ کے ججز آپ کہہ رہے ہیں ججمن دیتے وقت کہ سمجھوتا ہے ایکسپریس میں پروسیکیوشن نے گواہی صحیح پیش نہیں کیا تو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں گواہی نہیں پیش کریں گے تو کیسے گواہی پیش کرنے میں تو جاؤں گا نہیں گواہی پیش کرنے پولیس جائے گی پروسیکیوشن دکھائی نہیں گواہی تو کیا ہوتا ہے یہ آج اس دیش میں ہو رہا ہے یہ دیش کے لیے بہت خطرناک ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آتنگوادی ہے اسے سخت سدہ ملے جو بھی دیش میں رہے پاکستان کی طرف داری کہتا ہے اسے فانسی کے سزا دے دو لیکن زبردستی مسلمانوں کو پاکستان کی طرف مجھوڑو ہم نے کبھی آج تک پاکستان کی طرف داری نہیں کیا ہم نے ہمیشہ پاکستان مردوات انتوستان لیکن آج بھی عمران خان بولنا ہے کہ مودی جی میرے دوست نے وہی چنگیانا چاہیے کیا مطلب اس کا اب آزم خان صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی جائے پرداجی کے لیے اور اس کے بعد اس کے بعد بھی انہیں رکھے اس کے بعد انہوں نے دوسرا بیان پتکاروں کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں جب وہاں گئے وہ ویدیشہ بھی تو پتکاروں سے کہہ دیا کہ میں آپ کے پتا جی کی مئیت میں آیا ہوں سر یہ بھاشا کا جو ستر ہے اور اس کے بعد گلتی نہ ماننا انہوں نے کہا کہ کلیکٹر جیسے تنخیئوں کو کب اصل ڈرو مت میں سب سے جھوٹے صاف کرواؤں ہوں سر اس طرح کے ڈال ارے آپ دیکھئے نا بیہار کے وجہ لڑتے ہیں کیا نام میں نام یاد نہیں آرہا ہے لمبے والے جو بیہار کے میں نام بھی یاد نہیں لکھتا ہوں لوگ کو کتنے کتنے غلط غلط باتیں بولتے ہیں یہ جو ہیں علی اور بجرنگ بلی کیا یہ علی بھی ہمارے بجرنگ بلی بھی ہمارے یہ لوگ جو ہیں علی اور بجرنگ بلی کو الگ کر کے ہندو مسلمان کو الگ کر کے بار بار اوڑ مانگتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ اتر پردیس میں بجلی آئی صرف رمضان میں یہ کیا ہے یہ ایسی چیزوں سے مو سے غلط بات نکل جاتی ہے میں کبھی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا جو تہذیب کے دھائرے سے باہر ہو ناظرم صاحب ایک بڑے لیڈر ہے مجھ نہیں رہتا کہ کوئی ایسی اچھی چیز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نا اکلیس بھائی کو آپ ان کی مصاری کیوں نہیں دیتے آپ اکسل بھائی کی اکلیس جی نے آج تک کبھی اپنے مو سے ایسی چیز نہیں بولا ویروہ دی بھی ان کا آدھر کرتے ہیں اس لئے تو میڈیا کبھی آسے کنون میڈیا نے اکلیس جی کو کبھی اس طرح سے گھیرا بھی نہیں یہاں تو صاف طور پر کلکٹر جیسے آدمی سے جوتا صاف کروانا ایک محلہ کے بارے میں محلہ آنیتا کیسی بھی ہوں چلیے آپ کے ساتھ کام کیا ہے بھاشا صحیح میں تھونی چاہیے بی جی پی کے لوگ کیسی کیسی باتیں بھولتے ہیں اب دو بھائیسہ ہم نے ٹیو جاتی بھی جانا ہی چھوڑ دیا روز آنا روز آنا صرف ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے دیش کو توڑنا بتائیے ہم نے کل کہا اکلیس جیادو جی گنگا اور جمنہ یہیں بہتی ہے اتر پردیس میں اور گنگا جمنی تہذیب اسی اتر پردیس سے نکلی ہے پورے دیش میں گنگا جمنی تہذیب کا یاد دی ہے اب ناکپور سے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے ہو چلا ہے نا اب آپ جو ہے پھر سے سوسری مائیو تیجیے اور آپ مل کر کے گنگا جمنی تہذیب کو دیش میں قائم کیجئے جب بھی کبھی کچھ ہو ہندو مسلم کے آپس کی بھائیچارگی ہو کیا کریں ابھی دیکھئے میں ہمیشہ جب کچھ ہوتا ہے چاہے ہندو ہندووں کے پاس ضرور جاتا ہوں کیونکہ ہولی ہو دیوالی ہو لیکن کانگریس کرو کیا کرے پہتا آپ کو ہمارے مذہب میں ٹھیکہ لگانا منا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سانسکرک کوئی بلاتا ہے اپنے گھر میں عزت دیتا ہے تو مجھے اس کا سامان کرنا چاہیے کوئی مندر کے بعد کھڑا کرتا ہے مجھے پھول دیتا ہے مجھے ناریل دیتا ہے مجھے اس کا سامان کرنا چاہیے جب میں ملائم سنیادو جی کو یا شارت پواجی کو بھلا کر رمضان کے اندر ٹھوپی پہنا دیتا ہوں اور عربی گمزہ پہنا دیتا ہوں تو مجھے اس وقت مجھے سوچنا چاہیے بھائی یہ مسلمان تو نہیں ہو گئے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کنزرویٹیو مائنڈ کے کیا کہ کانگریسوں نے میرے پہ ٹھیکا لگا دیا بڑا سا وہ فوٹو شاپ سے لے کر کے دیکھو ابو آسیم کو یہ نیچ پناہ یہ کانگریس والے کر رہے ہیں یہ انٹرسنگ بات آپ کے اس بات سے کوئی انٹرسنگ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو بی جی پی بیس طرح کاروب لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے آپ کہنے کانگریس والے بھی بی جی پی نے اتنی حد کر لیا ہے اتنی حد کر لیا ہے کہ ہم کانگریس ہم زہر کا گھونٹ پی کر کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں انہا ہم کانگریس کے کوئی بدوان مزدور نہیں ہے مجھے گرب ہے کہ اتر پردیس کا آدمی کانگریس کو تھوک دی آج کوئی کانگریس والے دینے کو تیار نہیں ہے امیدوار نہیں ملنا ان کو لیکن دو بڑی پارٹیاں ہیں اس میں سے چننا پڑے گا تو مجبور ہو کر کہ ہمیں کانگریس کو چننا پڑتا ہے تو راہل جی بھی اتنی کیپیسیٹی نہیں آپ یہ مانتے ہیں جو اکھلے شادہ میں کالٹی ہے پردان مطیبنے کی وہ کالٹی کہیں مس کر رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے نا کہ راہل جی گاندی خاندان کے ہیں تو کانگریس والے کچھ بولنے کی حمد نہیں نہیں رکھتے انہوں کو یہ کہنا چاہیے کبھی دیکھیں ہمارا دیش جو ہے یہ امریکہ کے طرح سیاست نہیں ہے وہاں جنتہ جو ہے پریسیٹ چنتی ہے ہمارے دیش میں جنتہ ایمپی چنتی ہے پہلے ایمپی چننا چاہیے پھر ایمپیوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کون پردان مطیب بنے گا لیکن راہل جی پہلے سے پردان مطیب بن رہا ہے یہ تو غلط بات ہے تو نیتاؤں میں ڈر ہوتا ہے کہ اس بات کا ڈر ہارنے کا کہ ایک سیٹ سے ہار جائے ہاں ہاں دیکھیں ایک سیٹ تو چھوڑنی پڑ گی نا سار دیکھیں نیتاؤں کی یہ رہتا ہے نا کہ ہم کو تو پارلیمنٹ جانے ہی جانا ہے ہم نے کہا تو ہماری ریاضین دی ختم تو اس لئے پرکاوشنری ایک سیٹ اور لڑ لیتے ہیں یہ سچا ہی ہے تو یہ در کہیں کہیں راہل گاندی کے اندر ہاں ہاں ہوگا ضرور ہوگا آپ میں ٹھیکا وکاس ہوا ہے آپ کھل بھی گئے ہیں نہیں نہیں کچھ اور امیٹھی بھی لڑنا ہے نا تو یہ کبھی چنکہ نہیں آتے لیکن اکلے جی کا بڑا دل ہے بھینا بات کیا بہن جینا اکلے جی نے کہہ دیا کہ ہم وہ دوسری چھوڑتے ہیں